ناظرین آدھاب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کے سرخیوں پر پارلیمنٹ کا بجٹ اضلاف صدر جمہورے کے خطاب سے شروع وزرزم کے مطابق نیا بجٹ عوامی امانگوں اور خواہشات کے این مطابق مندورہ ترال میں مختصر سی جڑپ میں تین ملٹنٹ ہلاک اور وادی شدید سردی کی لپیٹ میں دو اور تین فروری کو ہلکی بارش اور برباری کا امکان خبریں تفصیل کے ساتھ پارلیمنٹ کا بجٹ اضلاف آئے صبح صدر جمہوریہ رامنات کوئن کے دونوں ایوانوں کی خطاب سے شروع ہوا صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو آئین عوام کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے وہی آئین ہمیں قوانین پر بھی پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے پارلیمنٹ کے مشترک اضلاف سے خطاب کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ موجودہ مرکزی سرکار نے اپنے دوری حکومتوں میں کئی ایسے قوانین منظور کیے جن سے ملکی عوام کا مستقبل تابناک ہونے کی پوری امید ہے صدر جمہوریہ نے تین ذریع قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کے علاوہ ان کو زیادہ حقوق تفویز کرنا بھی ہے صدر جمہوریہ نے جمہور کشمیر میں حالی میں مناقض کیے گئے ڈیڈیس انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان انتخابات کے بدولت جمہور کشمیر میں جمہوریت کا نظام مزید مضبوط ہو گیا ہے اور پورا امن انتخابات مناقض کرنے کا سہرہ وہاں کی عوام انتظامیہ اور حفاظت عملے کو جاتا ہے صدر جمہوریہ نے کوویڈ مخالف ویکسین کا بھی اپنے خطاب میں ذکر کیا اور کہا کہ اسے نہ صرف ملک عوام کی جانے بچانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے بلکہ پڑوں سے ملکوں کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے بجٹ اجلاس شروع ہونے سے قبل پارلیمنٹ کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کا بجٹ اس دہائی کا پہلا بجٹ ہوگا اور بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپرلیس بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بجٹ عوام کی امانگوں اور خواہشات کو پورا کرے گا اسی دوران کانورس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے ذریع قوانین کے خلاف احتجاجن صدر جمہورے کی خطاب کا بائیکارٹ کیا جمہور میں آج لیپنن گورنمنو سنہا نے ملک کے سابق وزیر دفاع آنجہانی جارج فرنانڈیز کو ان کی دوسری برسی پر یاد کرتے ہوئی خراج عقیدت ادا کیا ہے اس سسلے میں مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ جارج فرنانڈیز کو ہمیشہ ملک کی خدمات کے علاوہ تمام شہریوں کے حقوق کی فراہمی کے لیے نیز جد و جہد کرنے کے لیے بھی یاد کیا جائے گا ایل جی نے آنجہانی لیڈر کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ زمینی سطح کے لیڈر ثابت ہوئے ہیں لیپنن گورنر کے مشیر آر آر بٹاگر نے آج سیول سیکریٹیڈر جمعوں میں عوامی ملاقات پروڈرام کے تحت کئی وفود سے ملاقات کی ان وفود دے مشیر موصوب کا انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا ان تمام وفود کو مشیر نے یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو حل کرنے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ دیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ ٹائم ہے بچانہ دیجیٹل بینکنگ ہے آسان کرو چاہے کوئی بکتا اینی ٹائم اینیویر سیف ہے فاسٹ ہے اور پیمنٹ اونگلیوں پہ سیٹ ہے لین دین کے ہیں آپشنز کئی آئی ایم پی ایس ای ایف ٹی چوبیس گھنٹے کرتے یہ کام پیمنٹ آسان اور رہے آرام بھارت کی پولیوں سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتیوی لڑائی کو قائم رکھنے کی لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیوں کا خطرہ پونڈ روپ سے یل نہ جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیوں کی خوراک بلانا ہے ہر بار دو بونز ہر بار پولیوں پر جیت رہے پرکرار لیپٹنین گورنٹ کے مشیر فارو خان نے آج جمعوں کے سیول سیکریٹیرٹ میں مناقض ایک میٹنگ کے دوران خواتین کے لیے قائم کیے گئے ون سٹاپ سینٹر کے کام کاج کا اجائزہ لیا اس موقع پر سماجی بہبود محکمے کے پرنسپل سیکریٹری بپل پاتک اور ایم ڈی آئی سی پی ایس شبنم شاہ کاملے بھی موجود تھیں اس موقع پر مشیر نے کہا کہ ون سٹاپ سینٹروں کے قیام کا مقصد ان خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے جانب ایک قدم ہے جو گر یا باہر کسی تشدد کی شکار ہوتی ہیں ملک بر میں اب تک کرونا سے متاثر ہوئے ایک کروڑ بیس ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار چھے سو چھے آسی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ گزشتے چوبیس گنٹو کے دوران ملک میں اٹھار ہزار آٹھ سو پچھپن نئے معاملے سامنے آئے ہیں اسے دوران بھارت سب سے تیزی کے ساتھ پہلے چھے دن میں دس لاکھ افراد کو ٹھیکے لگانے کا کام انجام دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے سہت محکمے کے مرکزی سیکریٹر نے اس کی جانکاری دیتی ہوئی کہا کہ امریکہ اور دیگر ملکوں میں اتنی تعداد میں ٹھیکے لگانے میں دس دن سے زیادہ وقت لگا تھا یورپی ملک میں بڑھتے کرونا کیسوں کے مد نظر شہری ہوابازی کے ڈی جی سی اے نے بینل اقوامی پروازوں پر جاری پابندی میں اٹھائیس پھارویڈی تک توسی کر دی ہے تاہم کارگو جہازوں اور منظور کی گئی پروازوں پر یہ حکم نامہ لاغو نہیں ہوگا جمہ کشوینہ کرونا کیسوں میں بتدریش کمی درج کی جاری ہے اور گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی فقط چہتر کیس درج کیے گئے اسی دوران مزید دو سو پندرہ کرونا مریض شفای عاب ہوئے ہیں اور اس وقت جمہ کشمیر میں آٹھ سو تئیس ایکٹیو پوزیٹو کیس ہیں جن میں سب سے زیادہ دو سو ستر سری نگر زلے میں ایکٹیو ہیں ترال کے مندورہ گاؤں میں ایک مختصر سی جڑپ کے دوران تین ملٹنڈوں کو ہلاک کیا گیا ہے انسپیکٹر جنرلہ پولیس کشمیرینج ویجی کمار نے دور دشن نیوز کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک مصدقہ اطلاع ملے کے بعد علاقے میں جیسے ہی تلاشی مہم شروع کی گئی تو وہاں چھپے بیٹھے ملٹنڈوں نے تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائی اور جوابی کاروائے جو کہ ایک مختصر وقت تک چلی میں تینوں ملٹنڈوں کو ہلاک کیا گیا پلوامہ زلے میں اجولہ یوجنا کے تحت فراہم کیے جانے والے الپی جی کنیکشنوں اور سلینڈروں کی فراہمی میں بھاری پیمانے پر بے ذابطگیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد ڈسٹرک میجسٹریٹ پلوامہ نے اس ایجنسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے ہدایت جاری کی ہیں جس نے مبائینات اور اسکی میں بے ذابطگیاں کی ہیں جمعوں میں کل جمعوں کشمیر اور پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر علی مہدوانی نے ایک شکایت درج کی کی ان کا سروس پسٹول کسی نے اس کے گھر سے چوری کر کے لیا ہے بخشی نگر پلیس سٹیشن میں کے اس درج ہونے کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور کاروائی کرتے ہوئی پولیس نے چوبیس گنٹو کے اندر ہی رنجیت سنگھ اور فراجو نامی ایک شخص سے مذکورہ پسٹول اور گولیاں برامت کی ہیں مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ مزید خبروں سے پہلے سرکار دواراجن ہیت میں جاری یہ لو good news سر آج سے آپ کو پیٹرول پہ 20% کا ڈسکاؤنڈ ملے گا 20% لوٹری لگے تو مرے باقی کی پیسے اگمیوٹ اڈالیں وہ تو آپ کے آت میں 45 کی سپیٹ پہ گاڑی چلایا ریڈ لائٹ پہ انجن آف کر دیجئے 20% پیٹرول تو ضرور بجے گا بات تو بھئی ہے نا سرکار دواراجن ہیت میں جاری سینٹرل ڈلی میں آج ہم اس وقت افراد تفریقہ ماحول دیکھنے کو ملا جب اسرائیل سفارت خانی کے قریب ایک دھماکہ ہوا پولیس نے علاقے کا گھیراو کیا ہے اور دھماکے میں ملوث افراد کی تلاش شروع کی گئی ہے پولیس کے مطابق ابتدائی چھاندبین سے پتا چلا ہے کہ ایک آئی ایڈی کو پلاسٹک کو تھیلے میں رکھ کر اس جگہ نصب کیا گیا تھا جلترکیاتی کمیشنر بانڈی پرا ڈاکٹر اویس احمد نے آج جلے کے میڈیا حلقوں سے وابسن و مائندوں کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کے اس پروگرام کے دوران نامانگاروں نے کمیشنر موصوب کو آگاہ کیا کہ وہ اپنی خدمات انجام دینے کے دوران کن کن مشکلات اور مسائب سے دوچار ہوتے ہیں اس موقع پر جلترکیاتی کمیشنر نے میڈیا برادری کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل پر ہمدردانہ غور کریں گے جلترکیاتی کمیشنر انتناک انشل گرگ نے آج ایک میٹنگ کے دوران ہیلتھ افسروں اور آئی سی ڈی ایس ورکروں کے ساتھ موطلق محکموں کے کام کاج کے حوالے سے تبادلے خیال کیا جلترکیاتی کمیشنر نے آئی سی ڈی ایس حکام سے تاقید کی کہ وہ ان کے محکمی کے طرف سے چلائے جارے سکیموں کی وسیع تشیر کرنے کے لئے اپنا برپور تعاون پیش کریں تاکہ آگنواری سنٹر کی طرف سے عوام کو ان سکیموں سے استفادہ کرنے کی جانکاری فراہم کی جائے انہوں نے میٹنگ کے دوران کوئیڈ نینٹین ویکسنیشن پروگرام کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی جو جنوری کے سولہ تاریخ سے شروع کیا گیا ہے میٹنگ میں بتایا گیا کہ گیارہ جگہوں پر ٹیکہ لگانے کا کام بہت سنے خوبی جاری ہے اور ابھی تک نو سو اکاون افراد کو کوئیڈ مخارب ٹیکہ دیا گیا ہے بالی وڈ کے مورو پروڈکشن حبس سے منسلے کئی ہدایتکاروں نے آج سرینگر میں ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر کی حمراہ ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی جس میں ان شخصیات نے کشمیر کے موجود ادارے کے دوران حاصل کی گئی جانکاریوں کا خاکہ پیش کیا اس موقع پر نازم سیاحت ڈاکٹر جین اتو نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سیاحت کا نظریہ بدل رہا ہے اور بالی وڈ دوبارہ لوٹ کر کشمیر آنے والا ہے نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلاموانی نے پارٹی ہیڈکوارٹر پر آئے کارکنو اور اہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے جمعہ کشمیر انتظامیہ کو حدر پر تنقید بنایا اور کہا کہ انتظامیہ نے عوام کو مشکلات اور مسائب میں مبتلا کر دیا آئے خاص طور سے حالیہ برباری کے بعد بجلی اور پانی کی سپلے میں اب تری درج کی جا رہی ہے جے کے پی سی سے کے صدر گلام احمد میر نے آج پارٹی ہیڈکوارٹر پر یوت کانگریس کے لیڈروں سے خطاب کے دوران کہا کہ کانگریس ہی ملکی واحد جماعت ہے جو بی جے پی کی طرف سے چلائے جا رہے جوٹے پرپکنڈو کا توڑ کرے گی اور عوامی محاذ پر فرضی اور غلط اطلاعات فراہم کرنی کی خبروں کو بھی عوام کے سامنے بے نقاب کرے گی انہوں نے یوت لیڈروں سے کہای کو ایک جٹ ہو کر عوامی خدمات کو اپنا شعار بنائیں باراملہ سے تعلق رہنے کے والے منصفل کانسل کے صدر اور نو دیگر کانسلوروں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس سلسل میں اپنی پارٹی کے صدر دفتر سرینگر میں ایک تقریب مناقض ہوئی جس میں ان کانسلوروں نے پارٹی صدر الطا بخاری کی موجودگی میں شمولیت اختیار کی لوگ جنشکتی پارٹی کے جو کشمیر یونٹی کے صدر سنجے سراپ نے حالی میں پارلیمنی کمیٹی کے طرف سے کشمیر کا دارہ کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے آج سرینگر کے پریس کلپ میں نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے ال جی پی لیٹر نے کہا کہ جو پارلیمنی وبد کشمیر میں شہرہوں کلچر اور سیاحتی سیکٹر کا جائزہ لینے کے لیے بزاعت خود یہاں آیا تھا اس سے یہاں کے لوگوں میں ایک امید کی کرن جا گئی ہے سہیت اکیڈمی نئی دلی کے طرف سے آج ایک ورچول سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا سمپوزیم کا موضوع تھا کنسپٹ آفیرو ان کشمیری لٹریچر ابتتائی تقریب کی صدارت کشمیری ایڈوائزر بورڈ کے کنوینر عزیز حاج نے کی جبکہ سیکرٹری سہیت اکیڈمی ڈاکٹر کے ایس راو نے استقبالی خدبہ دیا تقریب میں وادی کے معروف شائر اور ادبا محمد زمان آزردہ غوری شنکر رینہ نسیم شفائی اور بشیر دادا نے بھی شرکت کی ایڈویکیر جنرل جمعہ کشمیر کے جمعہ آفس میں آج ایک تازیتی میٹنگ مناقض کی گئی جس میں آن جہانی کیڈی سیٹھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ایڈویکیر جنرل ڈی سی رینہ نے کہا کہ کیڈی سیٹھی کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی چچلورہ ماغم میں آگے ایک واردات میں ایک رہائشی مکان خاکستر ہو گیا مقامی لوگوں کے مطابق آگ اچانک نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی پورا مکان راہ کی ڈیر میں تبدیل ہو گیا مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ متاشرہ خاندان کے حق میں فارد اور امداد واگزار کریں ڈسٹرک پروگرام آفیسر بڑھگام کی طرف سے آج شیخ العالم حال بڑھگام میں بچوں کے دن کی حوالے سے ایک تقریب مناقض کی گئی تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بڑھگام نے مہمانی خصوصی کی حدث سے شرکت کی جمہوکشمی ہینڈی کریپس ایمپلائیز یونین نے جمہوکشمی نتظامیہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتی ہوئی اتمنان کا اظہار کیا جس میں دستکاری شعبی اور ہینڈلوں سے وابستہ تربیت حاصل کرنے والے اہلکاروں کے مہانہ مشاہرے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فارما سپاہی آسامی کے لئے فوج کے طرف سے ریکیورٹمنٹ ریلی یکم ماریز دوہزار اکیز سے دس ماریز دوہزار اکیز تک سنجوان ملٹری سٹیشن جمہو میں منعکض کی جا رہی ہے وادی کشمیر پچھلے کئی روز سے سردی کی شدی لہر کی لپیٹ میں جسے معاملات زندگی کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں سرنگر میں رات کا کم سے کم درجہی حرارت منفی سات آشاری سات ڈگری سلسس ریکارڈ کیا گیا اور گزرش تک کل کا زیادہ سے زیادہ درجہی حرارت تین ڈگری سلسس تک جانے کے بعد لوگوں نے سخت سردی کا سامنا کیا محکمہ موسمیات کے مطابع کازی گنٹ پہلگام بارملا کو کرناک سمیت وادی کے تمام ازلا میں رات کا کم سے کم درجہی حرارت منفی دس ڈگری سے لے کر منفی تیرہ ڈگری سلسس تک رہا محکمہ کے آلہ اہددار نے بتایا کہ ابھی چند دن تک وادی میں سردی کی شدید لہر جاری رہے گی اور اگلے ماہ کی دو اور تین تارے کو مغربی ہواوں کا اثر گہرا ہونے کے بعد میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری ہونے کا امکان ہے سرنگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہی حرارت دو اشارہ ایک ڈگری سلسس ریکارڈ کیا گیا جمہو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہی حرارت انیس اشارہ چار ڈگری سلسس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہی حرارت چھ اشارہ چار ڈگری سلسس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بوک پیج ایڈ ڈی ڈی نیوز رنگر پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ